موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے تو بھئی جیسا کہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری سبزیاں رکھی نہیں ہے اپنے سامنے جی ہاں میں نے بھی سوچا کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور اس سے پہلے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کہ مہنگائی کا شکار ہو جائے تو کیوں نہ ابھی جب مناسب داموں میں ہمیں دستیاب ہے تو ہم اسے فریزر کر لیں پھر آئندہ رمضانوں میں ہمیں سہولت بھی ہو جائے گی اور ہمارا ٹائم بھی بچے گا اور ہمارے کام بھی آئیں گے تو بھئی میانے کچھ سبزیاں میں نے ہاں لے لی تھی جس میں ہکڑی پتے میتھی، مطر، گاجر، شملہ مرچیں، پالک اور اس کے علاوہ یہاں پر میں بناوں گے گرین، چلی اور پدینی کی چٹنی تو بھئی چلیے بھئی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بھئی یہاں پہ حضب معمول سب کو پتا ہے مطر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے مطر ابھی بہت ہی مناسب پرائز میں مجھے ملے ہیں تو میں نے بہت سارے یہاں پہ لے لیے تھے انہیں اچھی طرح سے صاف کر کے یہ تو سب ہی کو پتا ہے اسے چھیل کر اور ایئر ٹائٹ پیک میں میں اسے فریز کر لوں گی اور پھر آئندہ تو گرمیاں ہیں اور جب مطر کے سیزن چلے جائیں گے تو پھر یہاں پہ ہمیں مطر چاول کھانے کو اچھی طرح سے ملیں گے تو یہ دیکھیں میں نے مطر کو بہت اچھی طرح سے صاف کر کے انہیں چھیل کر یہاں ایئر ٹائٹ پیک میں رکھ لیا ہے ہم بہت سے چیزیں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھے پالی بیکس ہمیں ملتے ہیں تو میں انہیں ضائع نہیں کرتی ہوں انہیں آئندہ چیزیں سیف کرنے میں use کر لیتی ہوں تو اسی طرح سے میں نے اس پالی بیک میں اس مطر کو اچھی طرح سے سیف کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے شیملہ مرچے ہیں وہ نظر آئیں تو میں نے انہیں بھی لے لیا اور انہیں میں اب اچھی طرح سے میں نے دھو لیا ہے اب انہیں میں کٹ کر کے اور انہیں بھی میں ایئر ٹائٹ پیک میں رکھ لوں گی کیونکہ رمضان میں ٹکن ویجی ٹیبلز والے جو ساموسیں ہوتے ہیں ان میں تو بھئی یہ گاجر اور شملا مکچر لازمی چاہیے ہوتی ہیں تو وہ بعض وقت نہیں ملتی اور پھر سب رمضان میں اتنا مصروف ٹائم ہوتا ہے تو یہ کہ مجھے آسانی سے مل جائیں گے اور میں انہیں تیار بھی کر لوں گی تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے اسے ابھی کٹنگ کر لیا اور میں اس طرح کے ائر ٹائٹ پیک پیس پر رکھ لوں گے تو بھئی اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے ہمیں جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہمیں اٹھا لینا چاہیے کیونکہ رمضان شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا ٹائم ملے یہ نہ کہ ہم چیزیں لانے انہیں بنانے میں اپنا ٹائم ضائع کریں یہاں پہ گرین چیلی کافی تعداد میں میں نے لے لی تھی اب میں انہیں اچھی طرح سے ڈنٹل جو ہے وہ توڑ کے اور اس کو میں صاف کر کے عمومن سبھی کو بتائے اسے کچن ٹائول میں رب کر کے رکھ لوں گی کچھ گرین چیلی کو میں پیسٹ پنا کر رکھوں گی تاکہ میرے کام آئے تو اس کے علاوہ پالک جو ہے وہ بھئی مجھے رمضانوں میں پاکوڑوں میں جب تک پالک نہیں ہو مزہ نہیں آتا بے رونک سے لگتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے کہ رمضان میں اتنی دوڑ بھاگ ہوتی ہے تو بھئی پالک ملتے نہیں ہیں تو ان پالکوں کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر کے انہیں کٹ کر کے انہیں بھی رکھ لوں گی یہاں پہ یہ پودینے گرین چیلی کا جو ہے یہ میں پیسٹ پنا کر رکھ لوں گی تاکہ اسے میں کیونکہ پھر مجھے ابھی بھی دائی بڑوں کے لیے یہ کسی بھی چیز کے لیے فوراں سے ضرورت ہوتی ہے گرین پیسٹ کے تو وہ مجھے مل جاتا ہے اور پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے پودینہ جو ہے اسے لیا اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اور یہ گرین چیلی ہے یہاں پہ میں نمک ڈالوں گی بس جس اس میں پانی شامل کروں گی اور کچھ بھی نہیں اور اس کا میں پیسٹ بنا کر آئیس کیوب میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھ لوں گی تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ جم جائیں گے تو پھر میں انہیں کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لوں گی اور یا تو بھی ائر ٹائٹ بیگز میں انہیں رکھ لوں گی تو اس طرح سے تھوڑی آسان ہی ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر پیادہ کریں گے تو بھئی یہاں پر میں نے ٹامٹر کا کچھ جو ہے وہ میں نے پیسٹ بنا لیا تھا انہیں بھی میں آئس کیوب میں اس میں کر کے اور پھر فریز کر لوں گی اور پھر کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں سی اف کر لوں گی تاکہ مجھے آسانی سے ٹامٹر کا پیسٹ استعمال کرنے میں مل جائے اور کچھ ٹامٹروں کا میں نے یہاں پر کیچپ بنا لیا تھا اور اس کیچپ کی ریسپی آپ کو میرے ولوگ میں مل جائے گی تو یہاں پر میں نے بھئی اپنے کاموں کو بہت آسانی کی اور میں نے بلکل جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اس مہنگائی کے دور میں جو مل رہا ہے اسے لے لیا جائے اور سیف کر لیا جائے اور اپنے کام کر لیا جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں کیچپ جو ہے یہ بہت بہترین سے تیار ہوا تھا اور اس کیچپ نے تو پھر رمضان میں آسانیا پیدا کر دی تھی تو بھئی اسی طرح سے آپ بھی بہت ساری چیزیں سیف کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی تو ضرور لائک کیجئے گا کامنٹس پر بتائے گا آپ کیا کیا چیزیں سیف کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں مجھے اور بھی سیف کرنی ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ ولوگ میں شیئر کروں گی اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ میرے بیٹے کی فرمائش تھی تو میں نے یہاں پہ لا کر اسے پہلی دفعہ جو ہے میں نے اس طرح سے بنایا ہے مجھے یہ بنانا بھی نہیں آتا تھا بہت سے لوگ اسے اولے کہتے ہیں کچھ چھولے کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں پتا نہیں تھا لیکن یہ کافی مزیدار تھے میں نے بھی اسے ٹرائے کریں بنا کے تو بھئی یہاں پر جو ہے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھے گا اور پھر جو ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کے آسانی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور میں تو چاہتی ہوں کہ رمضان میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو رمضان کا ہے وہ عبادت میں گزرے تاکہ ہم بیسے تو اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن رمضان جو بابرکت پہینہ ہے جو کہ صرف اور صرف ہماری مخفضت اور عبادتوں کا ہے تو ہم اس میں آسانیہ پیدا کریں تو پھر ملیں گے اللہ حافظ